اینیمیشن کا آغاز ایک پرسکون منظر سے ہوتا ہے شاید ایک سرسبز اور شاداب گھاس کا میدان جس میں رنگین پھول ہلکی ہلکی ہوا میں چھون رہے ہیں دو دلکش گیندیں، ایک نیلی اور ایک گلابی کوئی سکرین کے مخالف سروں سے ایک دوسرے کی طرف لپکتے ہوئے دکھایا گیا ہے وہ گھاس کا میدان کے بیچ میں ملتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کے چہرے خوشی سے روشن ہو جاتے ہیں نیلی گیند پر جوش انداز میں اچھالتی ہے، گلابی گیند کو کھیلنے کی دعوت دیتی ہے گلابی گیند خوشگوار اچھال اور سر ہلا کر جواب دیتی ہے جو کہ اس کی تفریمیں شامل ہونے کی تیاری کا اشارہ دیتی ہے وہ گھاس کے میدان کے ارد گرد ایک دوسرے کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں خوشی سے ہنستے ہوئے جب وہ چنچل ہلکوں میں گھونتے اور گھونتے اچانک نیلی گیند گلداؤدی کا ایک ٹکڑا دیکھتی ہے اور اسے خیال آتا ہے یہ پھولوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے انہیں زمین پر صاف ستوے گھر میں رکھ دیتا ہے گلابی گیند تجسس سے دیکھتی ہے، سوچتی ہے کہ اس کا دوست کیا کر رہا ہے پھولوں کا گھر مکمل ہونے کے ساتھ نیلی گیند گلابی گیند کو اشارہ کرتی ہے ایک ساتھ وہ پھولوں کے گھر میں غوطہ لگاتے ہیں انہیں ہوا میں اچھالتے ہیں اور ہنستے ہیں جیسے ان کے ارد گرد پنکڑیوں کی بالش ہوتی ہے اپنے پھولوں سے بھرے چھوننے کے بعد گیندوں نے ایک وقفہ لینے اور قریبی درخت کے سائے میں آرام کرنے کا فیصلہ کیا وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اپنی دوستی کی گرم جوشی سے لطف اندوز ہوتے ہیں جب وہ آسمان پر بادلوں کو سستی سے بہتے دیکھتے ہیں جیسے ہی سورج غروب ہونے لگتا ہے گیندوں کو احساس ہوتا ہے کہ اب الودا کہنے کا وقت آ گیا ہے ہچکچاتے ہوئے وہ جلد ہی دوبارہ ملنے کا ودا کرتے ہوئے مخالف سنتوں میں جانے سے پہلے ایک دوسری کو آخری گلے لگاتے ہیں انیمیشن کا اختتام گودے ولی کی ہلکی چمک میں نہائے ہوئی خاص کا میدان کے شاٹ کے ساتھ ہوتا ہے نیلی اور گلابی گیندے فاصلے پر غائب ہو جاتی ہیں لیکن ان کی دوستی کا رشتہ روشن ہوتا ہے یہ سٹوری بورڈ اب کے ڈس منٹ کے تین ڈی انیمیشن ویڈیو کے لیے ایک دلکش اور دل دہلا دینے والی داستان فراہم کرتا ہے جس میں دو خوبصورت گیندوں کی چنچل حرکات اور میٹھی صحبت کی نمائش ہوتی ہے